مزیدار کچھن میں آپ کے ساتھ کھچڑے کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں حلیم اور کھچڑے میں کافی ڈیفرنس ہیں حلیم میں گوشت کو پیس دیتے ہیں کھچڑے میں گوشت کو نہیں پیستے ہیں اور اس میں جو ہے گےہو جو ثابت والے ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں انہیں کوٹ کر یوز کیا جاتا ہے کھچڑے میں اور حلیم میں دیکھئے جو بروکن بیٹ ہوتا ہے یعنی گےہو کا دلیا وہ یوز کرتے ہیں ریسیپی اگر اچھی لگی گی تو لائک اور شیئر ضرور کریے اور مزیدار کچھن کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بھی ضرور دبائیں چلیے شروع کرتے ہیں کھچڑے کی ریسیپی سب سے پہلے گےہو کو اچھے سے دھولینا ہے اور بھیگو کر رکھ دینا ہے تقریباً ٹو ففٹی گرام یعنی کہ پاو کلو گےہو ہے یہ کب سے اگر میجر کرے گے تو ساوہ کپ گےہو ہو جائے گی ہے اب کھچڑے کے جو گےہو ہوتے ہیں وہ تھوڑے الگ ہوتے ہیں یعنی کہ انہیں کوٹا جاتا ہے آپ باہر سے بھی لے سکتے ہیں لیکن ابھی میرے پاس اویلیبن نہیں ہے تو میں نے نارمل گےہو لیے ہیں اس سے بھی بہت اچھا کھچڑا بنتا ہے پھر چنن کی دال ہے کوٹر کپ یعنی کہ پاو کپ آپ نے چنن کی دال لینا ہے اسے بھی اچھے سے دھوک کر بھیگو دینا ہے اور چاول کو پھیکو دیا ہے یعنی کہ اس میں مسور کی دال ہے توور کی دال ہے مونگ کی دال ہے اڑت کی دال ہے اور چاول ہے اب گےہو دیکھئے سوہ کپ ہوئے ہیں تو باقی کے جو دالے ہیں نا اور جو چاول ہے یہ سب ملا کر بھی سوہ کپ ہونا چاہیے آپ پروپورشن جو ہے تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے چنن کی دال جو ہے وہ دو مٹھی لی ہوگی تقریبا اور اڑت کی دال بھی دو مٹھی ہوگی چاول مسور کی دال مونگ دال اور دور دال ایک ایک مٹھی ہوگی یعنی کہ آپ آپ کے حساب سے آپ کی پسند کے حساب سے آپ کو جو بھی دال پسند ہے اس کو کم زیادہ کر لیں بس جو گےہو ہے جتنے اتنے ہی آپ نے سب دالوں کو ملا کر دال جاول کو ملا کر کرنا ہے یہاں پر گےہو میرے سوہ کپ تھے تو سب ہی دال اور چاول ملا کر بھی سوہ کپ میں نے کر لیا ہے انہیں بھی دھو کر بھیگو دیں گے اب کوکر میں دیکھیں چاول مسور کی دال نہیں ہے باقی سب چیزہ ہیں اور اس میں تھوڑی حلی نمہ کو رکھ کریں سے ناکھ کریں زیادہ ہی زیادہ نہیں اور پریشر کوک کر لیں گے تقریبا پانچ سے چھ سیٹھ آنے تھے آپ ہائی فلیم پر پھر لو فلیم پر دس سے پندہ منٹ رکھیں دال دیکھیں گل گئی ہے ہائی فلیم پر آپ کو چار سے پانچ سیٹھ آنے تھے پھر فلیم کو لو کر لکھیں چاول ہے تقریبا پندہ منٹ رکھیں دال اچھی طرح سے گل گئی ہے یہ تو گل گئے ہیں اب گے ہو اور چنین کی دال ایک ساتھ گلائے گے کوکر میں اس میں بھی تھوڑا سا آپنا مکھ ہل دی اور ادھر کلحسن کا پیسٹ آئی کر کے اچھے سے مکس کریں اور پریشر کوک کریں تو اب یہ گے ہو اور دال ہے دیکھیں تو اسے آپ نے ہائی فلیم پر نو سے دس سیٹھی آنے دینا ہے اور پھر لو فلیم پر آپ نے بیس سے پچیس منٹ رکھنا ہے اور کوکر کا پریشر جب اپنے آپ ختم ہوگا تب آپ نے کوکر کھولنا ہے یہ دیکھیں گل گئی ہے دال اور گے ہو یہ دیکھیں گے ہو ہے یہ کتنے اچھے سے یہ گل گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ اب گوشت کو بوائل کرے گے تو کوکر میں میں نے تقریبا آدھا کلو گوشت لے لیا ہے اس میں میں آدھا کلو ہی تماؤٹر ایٹ کر رہی ہوں اب اس میں پاوڈر مسالے ڈالے گئے تو یہاں پر میں دو ٹی سپون نمک آٹ کر رہے ہوں اور ایک ٹی بل سپون لانمچ کا پاوڈر آپ آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنلی کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی بل سپون زیرہ پاوڈر ڈال دو گی پھر ایک ٹی بل سپون گرم مسالہ پاوڈر دو ٹی بل سپون میں یہاں پر دھنیا پاوڈر آٹ کر رہے ہوں پھر تھوڑی سی ہلڈی آٹ کر دے کے اس کے بعد دو ٹی بل سپون ادرک لہسن کا پیسٹ آٹ کرنا ہے ایک مٹھی کے خریب ہرہ دھنیا آٹ کر دے کے ایک میڈیم سائز کی پیاز آٹ کرنا ہے اور تیل آٹ کر دے کے تقریباً 50 ایمل تیل ہے یہ اور ساتھ ہی پانی آٹ کرنا ہے تقریباً تین کپ پانی یعنی 600 ایمل کے خریب پانی آٹ کر دے اور گلا لے جب تک کہ گوش اچھے سے گل نہیں جاتا اور کوکر کا پریشر جب اپنے آپ ختم ہوگا تب آپ نے کوکر کو کھولنا ہے اب دیکھیں آپ یہ کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے آپ چاہے تو آئل کی کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں ایک بار چیک کر لیں کہ گوش گلا ہے یا نہیں اگر نہیں گلا ہے تو آپ اسے ایک بار اور پریشک کر لیں آپ پر دیکھیں گوشت اچھے سے گل گیا ہے اب کیا کرے گے کہ یہ جو سالن ہے اس میں جو بھی بوٹیاں ہیں جو بھی گوشت ہیں آپ ایک طرف نکال کر رکھ لیں اور سالن کو الگ کر لیں کیونکہ دال کو پیسنے کے لیے ہم نے سالن کا یوز کرنا ہے اب یہ جو دال اور گے ہو جو سب ہے پوائل کر کے میں نے فریج میں رکھ دیئے تھے کیونکہ بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے وہ بھیگونے میں پوائل کرنے میں تو آپ پہلے سے یہ سب تیاری کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں پھر جب بنائے گے تب اسے نکال کر یوز کریں اب انہیں پیسنا ہے یعنی جو دالے تھیں اور جو گے ہو ایک ساتھ جو گے ہو تھے اور دالے تھیں انہیں ہم مکسر میں دالے کے اور جو سالن بنا ہے ابھی گوشت کا وہ اس میں ڈالنا ہے اور اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جو سالن ہے ٹھنڈا ہونا چاہیے گرم گرم آپ نے اسے مکسر میں نہیں ڈالنا ہے اور کچھ دیر کے لیے دیکھئے اس طرح سے چلا لینا ہے پیس لینا ہے تو یہی سارا پروسس کر کے آپ نے سبھی دالوں کو سالن کا یوز کرتے ہوئے پیس لینا ہے اور یہ بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ آپ نے گوشت کو پیسنا نہیں ہے کچھڑے میں گوشت کو نہیں پیستے ہیں یہ دیکھئے اچھے سے پیسنے کے بعد اس کو میں نے بھگون میں ڈال دیا ہے اور جو گوشت بھی تھا اسے بھی ڈال دیا ہے گوشت کی جو بوٹیاں ہیں وہ آپ نے ثابت رکھنا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے بوٹیاں جو ہے ثابت ہے اب کیا کرنا ہے ہم نے کچھڑے کو پکانا ہے تو ہائی فلیم پر آپ اسے کچھ دیر تک پکائیں جب تک کہ اس میں بابلز آنے لگے یعنی کہ بوائل ہونے لگے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیں اس طرح سے چلاتے بھی رہنا ہے تاکہ یہ بیس سے لگے نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پکنا سٹارٹ ہو گیا ہے دیکھئے اس طرح سے بابلز آنے لگے ہیں تو آپ نے میکشور کرنا ہے کہ یہ نیچے لگنا نہیں چاہیے ورنہ اس میں جلی ہوئی بوہ ہو جائے گی اسی طرح چلاتے رہیں اور جب بہت یہ پکنے لگے دیکھئے اس طرح سے بہت زیادہ بابلز آنے لگے تو ادھر ادھر یہ اڑھنے لگتا ہے تب آپ نے گیس کے فلیم کو لو کر دینا ہے اور لو فلیم پر چلاتے ہوئے اسے پکانا ہے جب تک کہ یہ تھک نہ ہو جائیں تو اسی طرح سے پکاتے رہیں اور اس طرح سے چلاتے رہیں جب تک کہ یہ گاڑا نہ ہو جائے یعنی کہ تھک نہ ہو جائے تو اسی طرح آپ نے اسے پکاتے رہنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہ کھٹڑا جو ہے اس طرح سے ہو گیا ہے اب آپ اس میں چاہے تو گھی ایٹ کرے یا پھر تیل ایٹ کرے یا پھر چاہے تو دونوں ایٹ کرے یہاں پر میں آئل ایٹ کر رہی ہوں تقریباً 50 ایمل کے قریب یا پھر آپ چاہے تو تھوڑا کم یا زیادہ ایٹ کر دیں یا پھر ایٹ نہ کریں اچھے سے مکس کر لیں ساتھ ہی اس میں میں آئٹ کر رہی ہوں گھی تو گھی بھی آپ کی حساب سے اس میں آئٹ کر لیں اچھے سے مکس کر دیں اب گھی آئٹ کرنے کے بعد آپ نے اسے زیادہ پکانا نہیں ہے تھوڑی دیر تک آپ اسے پکائیں گے اور اس کے بعد گیاز بن کر دیں ساتھ یہ چیک بھی کر لیں کہ اس میں نمک ٹھیک ہے یا نہیں اگر آپ کو لگتا ہے نمک تھوڑا کم ہے تو آپ اس میں آئٹ کر سکتے ہیں اور یہ زبردستہ کھٹڑا بن کر تیار ہو گیا ہے آپ اسے تلی ہوئی پیاس کے ساتھ نیمو کے ساتھ گھی کے ساتھ سرف کریں بہت ہی اچھا لگتا ہے اس ریسپی کو آپ گھر پر ضرور ٹرائے کریئے کمین کر کر بتائیں آپ کو ریسپی کیسی لگی اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزیدار کچن کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان بھی ضرور دبائیں تب تک مزیدار کھائیں خوش رہے and thanks a lot for watching